کہ ہم نے آج یہ پوری قوم کو دکھایا ہے کہ یہ پارٹیز جو یہاں پر موجود ہیں یہ آلموسٹ ٹو تھرڈ مجورٹی ہے حاروش کی جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر جو پی ٹی آئی سپورٹڈ انڈیپینڈنٹس ہیں جو بھی ہیں اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں ان کے پاس اگر مجورٹی ہے تو لے آئیں یہ سب اس مجورٹی کا احترام کریں گے کیونکہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نوے ممبرز ہیں یا سوٹ جتنے بھی ہیں وہ لے آئیں ہاؤس میں اور وہ اپنی مجورٹی دکھائیں گے تو جمہور کا تقاضی ہے آئین کا تقاضی ہے پارلیمانی روایت کا تقاضی ہے کہ ہم سب اس مجورٹی کو قبول کریں گے اور اگر وہ مجورٹی نہیں دکھا پاتے تو یہ آج جو مجورٹی جو یہاں پر آج موجود ہے صبح سندھ سے صبح پنجاب سے صبح بلوشتان سے اور کے پی کے پہاڑوں سے جو آج یہاں پر موجود ہیں ہم انشاءاللہ اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس مجورٹی بھی ہے اور انشاءاللہ مل کر ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شوانہ روز محنت کریں گے اور خون کا آخری قطرہ بھی اور پسینے کا آخری قطرہ بھی بھائیں گے کہ پاکستان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے مشکلات ہیں لیکن ناممکن نہیں کہ ہم ان کو حل نہ کر پائیں انشاءاللہ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بدور صدر پاکستان مسلمی قنون کے اور میاں نوار شیف کی طرف چھے میں آپ سب کو شکریہ مولانا فضالبا نے پچھری طور پی ڈیو پی ڈی ایم ونی اللہ آثاز میں شامل تھے اس طب آپ کے ساتھ نہیں ہے ان سے رابطہ نہیں ہوا یا کوئی معاملہ تو پگڑے ہوئے ہیں دوسری بات کہ جو جس طرح آپ نے مل کے سونہ مینے پاکستان کو کردار سے نکالا اسی طرح نکال لیں گے کہ نیا بار مل رہا ہے کیا پاکستان کو دبالی ہونے سے نہیں بچایا یہی میں یہ اتنی بڑی کامیابی ہے اس لیڈرشپ کی جس کا حساب نہیں اور اس کا کریڈ مجھے کری کو نہیں جاتا ان سب کو جاتا ہے جنہوں نے اس وقت اپنے شدید مشکلات اور دباؤ کے باوجود پاکستان کو دبالی سے نکالا میں امانداری سے کہتا ہوں کہ یہ اس سولہ ماہ کی اس کوالیشن گورنمنٹ کی سب سے بڑی قوم کے خدمت تھی اور اس کے لیے اگر سیاست قربان ہوئی تو کوئی پرواہ نہیں تیسے بات مولانا فضل رمان کا آپ نے سوال کیا اور میری آپ سے گزارش ہے بڑے عدب سے کہ آپ سوال صدر صاحب بھی بھی کرنا چاہیں گے مجھے بھی اور ریپیٹ نہ کریں جو سوال ہو جائے اس کو دوارہ ریپیٹ نہ کریں وقت میں بچے گا اور زیادہ لوگیں مولانا فضل رمان سے میرا انچہ میرے وہ بڑے محترم ہیں انچہ رابطہ ہوا تھا میرا میرے انچہ گفتگوئی ہوئی تھی وہ آج ان کی آشورہ کی ان کی میٹنگ ہے جو ہی ختم ہوگی میں انچہ ملوں گا شباز صاحب وزیراعظم کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے کہ کون وزیراعظم ہوگا جی ہماری آہ یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کی میں تعدل سے شکر گزار ہوں انہوں نے پی ایم ایل این کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے میں ان کو بہت شکر ہوں ایک منٹس لی اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں میں بتا اس کا جواب میں جا رہا چاہتا ہوں ہماری کمیٹی بن چکی ہے پیبلز پارٹی نے کمیٹی بنا دی ہے ہم نے کمیٹی بنا دی اس طرح باقی پارٹیز بھی کمیٹی بنائیں گی اور وہ کمیٹی جو ہیں وہ رولز آف ڈا گیم کا فیصلہ کریں گے شہباز صاحب یہ بتا دیں یہ بلکل بامی مجاورت سے فیصلے ہوں گے اور آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے دیکھئے بات یہ ہے میں نے جب میں وزیراعظم تھا تو اس کو بھی اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہماری پارٹی کی کینڈیٹ میانواشری تھا اور آج تک آج دوپیر کو بھی میں نے یہ پریس کانفرم یہی کہا اور میں میانواشری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ میری درخواست مانے اور وزیراعظم کا عوضہ قبول کریں ایک بات اور دوسرا بطور صدر مسلم لیقانون کے میں یہاں پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پارٹی کی مشاورت سے مانواشری کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیراعظم کے میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا اگر انہوں نے آزاد جو وہاں پر مجورٹی اگر ان کو نامزد کیا ہے تو ان کا حق ہے تو آپ اس کی جو بھی ان کی فیصلہ جو کرتے ہیں ہم اس کا اعترام کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہم آپ کو محیوس نہیں کریں گے انشاءالکہ اس وقت ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں سندھ میں پیبلز پارٹی کی مجورٹی ہے ان کا استقاہ کے وہ فیسٹا کریں گے پنجاب میں ہماری مجورٹی الحمدللہ آ چکی وہ میں نے اس کا اعلان کر دیا اور باقی اس حوالے سے جس طرح جس کی مجورٹی ہوگی اسی حوالے سے ان کو حق پہنچے گا کہ وہاں پر وہ اپنے وزیراعظہ نومنیٹ کریں زرداری صاحب زرداری صاحب زرداری صاحب زرداری صاحب یہ بتائیے گا آپ نے پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے کی کی کہ ہم ان کی مفاہمت میں ساتھ لیں گے کس طرح کوئی کمیٹی بنی ہے کس طرح رابطہ ہوگا کوئی اس کا طریقہ کہاں بھی تو تیب پایا ہوگا بس میں اگر نہیں ہوتے تو میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا نا یہاں بیٹھا نہیں ہوتا تو ہم جو ایکسپٹ کرتے ہیں تب ہی ان کو آگے چلے گی میں آخر میں آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو زرداری صاحب زرداری صاحب زرداری بات کی فرگیٹ ان فرگیو فرگیو ان فرگیو آئیے اس قوم کی فلاح کے لیے اپنے پچیس کروڑ عوام کی ترقی کے لیے ان کی جو صورتحال اس ملک اس کے لیے ہم ہم تمام اختلافات کو بھلا کر اکٹے ہوں اور اختلافی مسائل کو دفن کریں قدورتیں ختم کریں اور پاکستان کی بسیطر مفاد میں اپنی ذات کو ملکی مفاد کی خاطر قربان کریں بات سوڑنے پلیس پلیس بات سوڑنے انا کا مسئلہ ختم کریں اور پاکستان کے پچیس اوڑ عوام پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری پلیک لیڈیشپ اب بہت ہو گئی بہت ان پلوں سے پانی بھی گیا اور پاکستان اس وقت جس معاشی حالات میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے اور یہ بامی مشاورت اور کنسنسز کے بغیر نہیں اٹھائے جا سکتے اس لیے جس طرح آپ نے فرمایا میں اس کی نہ صرف تحید کرتا ہوں بلکہ دو قدم آگے بڑھاؤں گا کہ آئیں دوبارہ میں چارٹر آف ایکونیم کی دعوت دیتا ہوں سب کو مل کر ہم سب کی اس میں آواز جو ہے وہ بلکل ہماری آواز کے ساتھ آواز کے ساتھ ملا کر ہم بات کر رہے ہیں آئیں آگے بڑھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کو دوبارہ پرموٹ کریں آئیں آگے بڑھیں اور جو گلے شکے قدورتیں اور ایک دوسرے کی جو خلاف باتیں ہوئیں اس کو ختم کریں آئیں اپنا باہمی اختلافات ختم کر کے شیور شکر ہو جائے اس قوم کی خاطر اس دکھی قوم کی خاطر پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو مخالفین ہے پاکستان کے جو پاکستان دشمن ہیں ان کو ایک زناتے دار ان کو دکھائیں کہ ایک قوم آج اکھٹی ہے اور اکھٹے ہو کر سفر کر رہی ہے اور اس کے لیے بات میں بات ختم کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ forgive and forget and let us have this charter of reconciliation یہ بتائیں کہ اگلے صدر پاکستان کو میں نے صدر پاکستان کا فیصلہ ان ان ساتھیوں نے کرنا ہے اور انشاءاللہ 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 کریں گے ہماری مجارٹی ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونے چاہیے